ایسے شاعر کے حضور چلتے ہیں جس کے کلام سے اتنی سنجیدہ فضہ بنتی ہے کہ مشاعرہ خود بخود کامیاب ہو جاتا ہے وہ شاعر جس کے ہر لفظ میں الگ الگ رنگ کے الگ الگ پہلو موجود ہوتے ہیں اور ہر سامیوں کو اپنا دکھ درد اپنا چہرہ اس کے الفاظ میں نظر آنے لگتا ہے اس شاعر کا نام جرابِ وسیم راجع پوری میں درخاص کرتا ہوں ان سے کہ دائیس پر تشریف لے آئیں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں بھرپور تعلیوں سے اپنے میمان شاعر کا استقبال فرما جیئے بہا خوبصورت مشاعرہ چلہا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ شاعری سن رہے ہیں میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں دوستو میں چاہتا ہوں کہ یہاں میری بہنیں بیٹیاں مائیں میرے بزرگ میرے دوست نوجوان میرے بچے یہاں موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ شاعری آپ کے خدمت میں پیش کروں جس کو سب لوگ ایک ساتھ سن سکیں بہنیں بھی سن سکیں بیٹیاں بھی سن سکیں اور میری مائیں بھی سن سکیں پیش کرتا ہوں تھوڑا سا شاعری کا ماحول بنائیے سنبھل میں بارہا یاد کیا جاتا ہے حاضری ہوتی ہے لوگ بڑی محبتوں سے سنتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ سنبھل میں شیر پڑھنا بڑا مشکل فن ہے کیونکہ یہاں کبھی کبھی دردرہ سی غلطی پہ بھی پکڑ لیا جاتا ہے وہ بتا رہے تھے کہ تیسرا گھر رامپور ہے ابھی ہمارے دوست بتا رہے تھے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا گھر ہے اس وقت سنبھل شاعری کے معاملے میں عطا ہو میں ایک مطلع اور ایک شیر سے اپنا سفر کا آغاز کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ مجھے اپنی محبتوں سے اپنی دعاوں سے نوازیں گے عرض کرتا ہوں عطا ہو تھوڑا سا ماحول بنائیے عرض کرتا ہوں مطلع کہ ہزاروں بھئی بیٹے بچے میرا بیٹا آرام سے پانی پی لوں لیکن آواز مت کرو دیکھو شیر سنو آپ کی سمجھ میں بھی آئے گا عرض کرتا ہوں کہ ہزاروں کوششیں کر کے بھی غربت ہار جاتی ہے کیا کہنے ہیں ہزاروں کوششیں کر کے بھی غربت ہار جاتی ہے یہاں پر رشوتیں چلتی ہیں محنت ہار جاتی ہے کیا کہنے ہیں واپ 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 زندہ باہ زندہ باہ واپ 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 باش علیہ کہ ہزاروں کوششیں کر کے بھی غربت ہار جاتی ہے یہاں پر رشوتیں چلتی ہیں محنت ہار جاتی ہے کیا کہتے ہیں اور شیر پیش کرنا ہوں کہ یہاں پر محنتیں یہاں پر رشوتیں چلتی ہیں محنت ہار جاتی ہے ہوایں کس کی چلتی ہیں یہ بارش کون کرتا ہے کیا کہنے ہیں ہوایں کس کی چلتی ہیں یہ بارش کون کرتا ہے اگر ہم سوچنے بیٹھیں تو حیرت ہار جاتی ہے کیا کہنے ہیں زندہ باہ زندہ باہ واپ 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 بہت شکریہ کیا کہنے ہیں واپ 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 جی جی میں حاضر کرتا ہوں عطا ہوں عطا ہوں کہ ہوایں کس کی چلتی ہیں یہ بارش کون کرتا ہے اگر ہم سوچنے بیٹھیں تو حیرت ہار جاتی ہے دیکھیں ایک مطلع اور ایک شیر منور تابی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں بالکل تازہ میں نے کہا ہے کہ عرض کیا ہے کہ شیر کہہ کہہ کہ ترے پھول سے رخصاروں پر کیا کہنے ہیں شیر کہہ کہہ کہ ترے پھول سے رخصاروں پر روز سو جاتی ہیں آنکھیں میری انگاروں پر کیا کہنے ہیں زندہ بار زندہ بار جس شیر کے لئے میں نے یہ مطلع کہا وہ سنیں میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ میری بہنیں اور مائے بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں شیر سنیے کہ شیر کہہ کہہ کہ ترے پھول سے رخصاروں پر روز سو جاتی ہیں آنکھیں میری انگاروں پر میری بہنیں بھی اسی راہ سے آتی ہوں گی کیا کہہ میری بہنیں بھی اسی راہ سے آتی ہوں گی برہنہ جسم سجے ہیں جہاں دیواروں پر کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں اچھا شیر سنایا تھا ایسے تو آپ کو دعائیں ملیں بزرگوں کی لیکن جو میرے نوجوان ہیں اگر وہ بھی ایک بار زوردار تالیاں بجا دیتے شیر کے لئے تو مجھے بہت اچھا لگتا بہت شکریہ کہ میری بہنیں بھی اسی راہ سے آتی ہوں گی برہنہ جسم سجے ہیں جہاں دیواروں پر عز کرتا ہوں کہ وہ خطو شوق سے پڑھتا ہے پڑھ کر رونے لگتا ہے سنا کر مجھ کو یہ قصہ کبوتر رونے لگتا ہے کیا کہہ رہے ہیں وہ خطو شوق سے پڑھتا ہے پڑھ کر رونے لگتا ہے سنا کر مجھ کو یہ قصہ کبوتر رونے لگتا ہے وہ بڑھے ہاتھ مزدوری کی خاطر جب بھی اٹھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ بڑھے ہاتھ مزدوری کی خاطر جب بھی اٹھتے ہیں سڑک پر ٹوٹتا ہر ایک پتھر رونے لگتا ہے کیا کہنے ہیں وہ بڑھے ہاتھ مزدوری کی خاطر جب بھی اٹھتے ہیں سڑک پر ٹوٹتا ہر ایک پتھر رونے لگتا ہے دوستو شیر پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ماشاءاللہ بہت شکریہ میں بھی کئی بہنوں کا بھائی ہوں آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں اور بہنیں ہوں گی میں نے ایک شیر بنایا ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں حفاظت کیجئے آج کرتا ہوں کہ وہ بڑھے ہاتھ مزدوری کی خاطر جب بھی اٹھتے ہیں سڑک پر ٹوٹتا ہر ایک پتھر رونے لگتا ہے جو بہنیں گھر کی رونک ہیں انہیں پردیس جانا ہے جو بہنیں گھر کی رونک ہیں انہیں پردیس جانا ہے میں جب یہ سوچ لیتا ہوں میرا گھر رونے لگتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھئے میں آپ حضرات کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اچھا شیر اچھا کوئی مصرہ یا لفظ آ رہا ہے تو آپ کی طرف سے داد اور دعائیں آ رہی ہیں آپ حضرات مبارک بات کے مستقی ہیں آج کرتا ہوں کہ جو بہنیں گھر کی رونک ہیں انہیں پردیس جانا ہے میں جب یہ سوچ لیتا ہوں میرا گھر رونے لگتا ہے اور یہ مطلع اور یہ شیر بھی آپ کی عدالت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ارز کرتا ہوں کہ یہ زمانہ بڑا شاتر ہے کیا کہتا ہوں نظر دیکھ نہ لے میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے کیا کہتا ہوں یہ زمانہ بڑا شاتر ہے نظر دیکھ نہ لے میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے اور آج کر جسم دکھانے کا چلن ہے ہر سو پہلے عورت کوئی ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے واپ 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 زندہ باز زندہ باز واپ 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 اچھا شیر ہوا ہے وسیم صاحب واپ 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 جی میں آذر کرتا ہوں بہت بہت شکریہ واپ 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 جی میں آذر کرتا ہوں کہ یہ زمانہ بڑا شاتر ہے اچھا بیٹھیں بہت شکریہ بہت شکریہ واپ پڑتے رہے وسیم صاحب جی میں آذر کرتا ہوں دیکھیں بڑا خوبصورت ماحول آپ بنانا رہے ہیں مشارہ کا آذر کرتا ہوں کہ یہ زمانہ بڑا شاتر ہے نظر دیکھ نہ لے کیا کہہ میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے اور آج کل جسم دکھانے کا چلن ہے ہر سو پہلے عورت کو یہ ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے بہت شکریہ دیکھیں ایک مطلعہ ایک شیر اور آپ حضرتی عزت میں خدمت میں پیش کرتا ہوں جی اسی مزاج کا ہوگا انشاءاللہ عزت کرتا ہوں کہ دل دیکھیں آخری جب تک شاعری پیش کروں گا آپ کی خدمت میں تب تک یہی مزاج میرا رہے گا میں اپنے مزاج کی شاعری کرتا ہوں عزت کرتا ہوں کہ دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر نکلا دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر نکلا ساری دنیا سے جدہ میرا مقدر نکلا دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر نکلا ساری دنیا سے جدہ میرا مقدر نکلا اور لاکھ غربت رہی کردار کا سودا نہ کیا گھر سے نکلا تو سنا سر کو اٹھا کر دی زندہ بار زندہ بار باب 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 کیا کہنے ہیں باب 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 بہت شکریہ بہت شکریہ میں حاضر کرتا ہوں شیر اور میں شکر گزار ہوں ہمارے عاشقار بھائی کا جنہوں نے مجھے حکم دیا اور میرا آپ جیسے بازوخ سامین سے سامنا ہوا انتخاب بھائی کا ہلال بھائی کا عز کرتا ہوں کہ دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر نکلا ساری دنیا سے جدہ میرا مقدر نکلا زندہ بار زندہ بار لاکھ غربت رہی کردار کا سودا نہ کیا گھر سے نکلا تو سودا سر کو اٹھا کر نکلا کیا کہہ رہے ہیں اور کچھ شیر آپ کی خدمت میں اسی نزاج کے پیش کر رہا ہوں عز کرتا ہوں کہ کبھی شبنم میرے دیکھیں پورا مجمع پورے مزے میں شاعری سننا ہے صرف چار پانچ ہمارے دوست ہیں یہ ذرا سا اچھا اچھا کوئی باز نہیں آپ بھی مجھے محبتوں سے نواز دیں تو شکریہ عز کرتا ہوں کہ کبھی شبنم تو کبھی برک و شرر لگتا ہے آپ کے پیار سے اکثر مجھے ڈڑ لگتا ہے کیا کہہ رہے ہیں تو کبھی برک و شرر لگتا ہے آپ کے پیار سے اکثر مجھے ڈڑ لگتا ہے آپ کی بات الگ آپ ہیں محلو والے ہم غریبوں کو تو فتفات بگھر لگتا ہے کیا کہہ رہے ہیں زندہ بار زندہ بار واپ 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 جی میں عز کرتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں تو کبھی برک و شرر لگتا ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ کے پیار سے اکثر مجھے ڈڑ لگتا ہے زندہ بار زندہ بار آپ کی بات الگ آپ ہیں محلو والے ہم غریبوں کو تو فتفات بھی گھر لگتا ہے زندہ بار اور شیعر سن لیجئے دوستو کہ ہم غریبوں کو تو فتفات بھی گھر لگتا ہے جس پہ احسان کرو سامنے آتا ہے وہی جس پہ احسان کرو سامنے آتا ہے وہی اب تو احسان بھی کرتے ہوئے ڈڑ لگتا ہے زندہ بار زندہ بار واپ 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 کیا کہنے ہیں بہت شریعہ جی میں حاضر کرتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ جس پہ احسان کرو سامنے آتا ہے وہی اب تو احسان بھی کرتے ہوئے ڈڑ لگتا ہے کیا کہنے ہیں اور کچھ شیعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جی جناب بہت شکریہ عرض کرتا ہوں یہ تو سب آپ کی محبت ہے آپ نواز رہے ہیں آپ محبتوں سے نواز رہے ہیں تو اچھے شیعر یاد آ رہے ہیں ورنب میں کس لائق ہوں میں تو ابھی طالب علم ہوں عرض کرتا ہوں دیکھیں مطلع محول جیسا بنا ہوا ہے بنا رہے تو بہت اچھا ہے جی بالکل اسمبل سے ملے گا میں تو بہت چاہتا ہوں یہاں کے لوگوں کو یہاں شاعری سنی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے دیکھیں مطلع پیش کر رہا ہوں کہاں تک پہنچتا ہے مطلع عظم شاگری بڑے محتبر شاعر ہیں انہوں نے مجھے میرے شیعر پہ داد دی مجھے حکم دیا دوبارہ پڑھنے کے لئے شیعر یہ سمجھئے کہ مجھے سند مل گئی بے شیعر آج کرتا ہوں کہ آپ کی بات الگ آپ ہیں محلو والے کیا کہنے ہم غریبوں کو تو فٹ پاک بھی گھر لگتا ہے زدہ باز جس کے احسان کرو سامنے آتا ہے بھئی اب تو احسان بھی کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے اب میں شیعر مطلع پیش کر رہا ہوں عظم کرتا ہوں کہ تم نے دولت کا جو امبار بچا رکھا ہے کیا کہنے ہیں آشکار بھائی کہ تم نے دولت کا جو امبار بچا رکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بیکار بچا رکھا ہے کیا کہنے ہیں واب واب تم نے دولت کا جو امبار بچا رکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بیکار بچا رکھا ہے اور دیکھئے سنبل میں شیر پڑھا ہوں ارز کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بیکار بچا رکھا ہے بھوکے رہتے ہیں مگر اوف بھی نہیں کرتے ہیں بھوکے رہتے ہیں مگر اوف بھی نہیں کرتے ہیں ہم نے غربت تیرا میار بچا رکھا ہے کیا کہنے ہیں زندہ باز زندہ باز دیکھیں میرے محترم میرے بھائی کیا کہنے شکریہ رہے ہیں یہ میرے چھوٹے بھائی حاشم فیروز آبادی صاحب کی محبتیں بھی مجھے مل نہیں ہیں اس وقت ہندوستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں بڑی محبت و رقیدوتوں کی ساتھ سنا جاتا ہے حاشم بھائی کو حاشم بھائی نے مجھے دعائیں دی مجھے بہت اچھا لگا محبتیں ان کی بڑی وسیع از کرتا ہوں کہ تم نے دولت کا جو امبار بچا رکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بیکار بچا رکھا ہے بھوکے رہتے ہیں مگر اوف بھی نہیں کرتے ہیں ہم نے غربت تیرا میار بچا رکھا ہے اب دیکھئے شیر آ رہا ہے آپ کے پاس شاید اس سے اچھا شیر ہو کہ ہم نے غربت تیرا میار بچا رکھا ہے آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ہم ولی اس کو سمجھ لیں تو برا ہی کیا ہے کیا کہنے ہم ولی ہم ولی اس کو سمجھ لیں تو برا ہی کیا ہے کیا کہنے جس نے اس دور میں کردار بچا رکھا ہے زندہ بھائی زندہ بھائی واب 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 کیا کہنے آز کرتا ہوں کہ ہم بوش ہو گیا جی جی آدھا آز کرتا ہوں کہ ہم ولی اس کو سمجھ لیں تو برا ہی کیا ہے جس نے اس دور میں کردار بچا رکھا ہے اور تم ہمیں اتنی ہکارت سے نہ دیکھو شاہو ہم فقیروں نے ہی دربار بچا رکھا ہے واب 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 تم ہمیں واب واب صلح دیکھو شاہو واب واب ہم فقیروں نے ہی دربار بچا رکھا ہے کیا کہنے اور دیکھیں میری غزل کا سب سے اچھا شیر میں اپنے بزرگوں کی نظر کرتا ہوں کہ ہم فقیروں نے ہی دربار بچا رکھا ہے میرے والد کی خدا عمر میں برکت کر دے کیا کہنے میرے والد کی خدا عمر میں برکت کر دے ان کی تعلیم نے دربار بچا رکھا ہے زندہ باز زندہ باز میرے والی کی خدا عمر میں برکت کر دے ان کی تعلیم نے گھر بار بچا رکھا ہے دوستو مجھے حکم ہے بڑی مختصر سے ایک نظم ہے صبر کے عنوان سے وہ میں آپ ازاد کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ایک مطلع میرا شاید کسی حوالے سے پہنچا ہو وہ مطلع پیش کر کے میں وہ نظم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا عز کرتا ہوں کہ دل کا آنگن بھیگا بھیگا آنکھ کے آنسو سوکھے ہیں دل کا آنگن بھیگا بھیگا آنکھ کے آنسو سوکھے ہیں آج تو اللہ کام دلا دے کل سے بچے بھوکے ہیں کیا کہہے ہیں بہت شکریہ جی میں بیش کرتا ہوں لیکن مطلع پر تالیاں کم بجی تو اس لیے دل جو ہے وہ بڑا نازوک سا ہے بڑی عوصیب سا ہے ایسے ہو جاتا ہے کبھی کبھی عز کرتا ہوں کہ دل کا آنگن بھیگا بھیگا آنکھ کے آنسو سوکھے ہیں کیا کہہے ہیں آج تو اللہ کام دلا دے کل سے بچے بھوکے ہیں دیکھیں مطلع میں نے اس لیے سنایا کہ مجھے ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے اور اس سے پہلے میں یہ پیش کرنا خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف میرے بھائی میرے بچہ جو بات کر رہے ہیں وہ دو منٹ کی نظم ہے وہ خاموش ہو جائیں بس میری نظم آپ تک پہنچ جائے تو میری محنت وصول ہو جائے گی عز کرتا ہوں پیش کرتا ہوں عز کرتا ہوں کہ ایک دن ایک ضریب کا بیٹا اپنے والد سے پوچھے بیٹھا کب تلک ایک روٹی بانٹیں گے کب تلک دنیاں ایسے کاتیں گے عید پر بھی پرانے کپڑے تھے سب مجھے دیکھ دیکھ ہستے تھے سنگ بچے نہیں کھلاتے ہیں کہہ کے مفلس مجھے چڑاتے ہیں کب تلک ہم سہیں گے ظلم و ستم کب کرے گا وہ ہم پر رحم و کرم سن کے والد کے عشق بہنے لگے اور بیٹے سے اپنے کہنے لگے وقت مانا ہمارے ساتھ نہیں فکر کی بھی تو کوئی بات نہیں اس خدا کو تو مانتا ہے تو امتحان کیا ہے جانتا ہے تو پہلے مشکل مڈال دیتا ہے پھر خدا امتحان لیتا ہے وہی بندہ تو خاص ہوتا ہے امتحان میں جو پاس ہوتا ہے کیا بات ہے واپ 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 اچھا در سے وسیب صاحب واپ 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 جی میں حاضر کرتا ہوں میں حاضر کرتا ہوں پڑی ساتھ آج کرتا ہوں اصل میں دیکھیں نظم پیش کر رہا ہوں جو میرے سامنے میرے بھائی میرے بزرگ سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی اگر شاعر کی حوصلہ افضائی کرتے رہے ہیں تو مشاعرہ تاریخی ہو جائے گا آج کرتا ہوں کہ ایک دن ایک غریب کا بیٹا اپنے والد سے پوچھئے بیٹھا کب تلک ایک روٹی بانٹیں گے کب تلک دنیا ایسے کاتیں گے عید پر بھی پرانے کپڑے تھے سب مجھے دیکھ دیکھ ہستے تھے سنگ بچے نہیں کھلاتے ہیں کہہ کے مفلس مجھے چڑھاتے ہیں کب تلک ہم سہیں گے ظلم و ستم کب کرے گا وہ ہم پر رحم و کرم سن کے والد کے عشق بہنے لگے اور بیٹے سے اپنے کہنے لگے وقت مانا ہمارے ساتھ نہیں فکر کی بھی تو کوئی بات نہیں اس خدا کو تو مانتا ہے تو امتحان کیا ہے جانتا ہے تو پہلے مشکل مدال دیتا ہے پھر خدا امتحان لیتا ہے وہی بندہ تو خاص ہوتا ہے امتحان میں جو پاس ہوتا ہے سبر کو استیار کر بیٹا اس غریبی سے پیار کر بیٹا سبر کیا شہ ہے میں بتاتا ہوں داستہ سبر کی سناتا ہوں میرے آقا بتا گئے سب کو راہ جنت دکھا گئے سب کو یاد رکھنا یہی حقیقت ہے سبر کرنا بڑی عبادت ہے ان گزارے ہیں آپ نے اکثر پیٹ پر اپنے بانڈ کر پتھر سب سارے صحابیوں نے کیا کربلا میں حسینیوں نے کیا ہسنے والا کہ تو بتا دینا داستہ سبر کی سنا دینا اور کہنا کہ حق میں مرتے ہیں ہم حسینی ہیں سبر کرتے ہیں واہ 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 زندہ باہ زندہ باہ واہ 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 جی میں آذر کرتا ہوں وہی بندہ تو خاص ہوتا ہے امتحان میں جو پاس ہوتا ہے سبر کو اختیار کر بیٹا اس غریبی سے پیار کر بیٹا سبر کیا شاہ ہے میں بتاتا ہوں داستہ سبر کی سناتا ہوں میرے آقا بتا گئے سب کو راہ جنت دکھا گئے سب کو یاد رکھنا یہی حقیقت ہے سبر کرنا بڑی عبادت ہے دن گزارے ہیں آپ نے اکثر پیٹ پر اپنے باندھ کر پتھر سبر سارے صحابیوں نے کیا کربلا میں حسینیوں نے کیا ہسنے والوں کو بتا دینا داستہ سبر کی سنا دینا اور کہنا کہ حق پہ مرتے ہیں ہم حسینی ہیں سبر کرتے ہیں سر کے والد کی بات وہ بولا سبر دے مجھ کو اے میرے مولا شکر ہر پل ادا کروں گا میں اب نہ ہرگز گلا کروں گا میں مفلسی سے ہی آؤ پیار کریں کیوں نہ ہم سبر اختیار کریں کیوں نہ ہم سبر اختیار کریں زندہ بات